اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث سہید مشاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج ہم سیاست سے ہٹ کے بات کریں گے اور اس وقت جو ایک تاریخی دورہ ہے اسفریلیا کی کرکٹیم کا چوبی سال بعد ایک تاریخی دورہ ہوا ہے پاکستان میں تو اس وقت جو دوسرا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جا رہا ہے پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ راولپنڈی سٹیڈیم میں ہوا جس میں میچ جو ہے وہ ڈرا ہوا جس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی عام عوام نے بھی تنقید کی جو کرکٹ ایکسپرٹس تھے جو پاکستان کے سابقہ کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی تنقید کی اور اس کے بعد رمیز راجہ چیئرمن پی سی بی ان کو بھی ایکسپلین کرنا پڑا انہوں نے ایک ویڈیو میسیج کے طرح عام عوام کو بتایا کہ کیا صورتحال تھی ان سب کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا تو میری ریکویسٹ ہے جو اس چینل پر نئے ہیں وہ کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے میں جو ہے اس وقت میرے سمیت پوری پوری پاکستانی قوم کو انتظار تھا کہ ایک انٹرنیشنل کرکر ٹیم جو چوبیس سال آہ بعد جو ہے وہ اسٹریلیا وہ پاکستان میں آ رہی ہے تو ہم ان کو ہرا کے اپنے ہوم گراؤنڈ کا ایج لیتے ہوئے ان کو ہرائیں گے اور جیت کا جشن منائیں گے پی ایس ایل میں ہمارے کلاڑی ابھی ابھی پریکٹس کر کے آئے ہیں وہ بڑے فریش ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں شہینشاہ فریدی رزوان بھابر آزم آہ عبداللہ شفیق عزر علی فواد عالم کیا اب حسن علی ایک لنگ بھی فریشت ہے پاکستان کے کرکٹس کی جو اس وقت اپنی فل فارم میں تو جب پہلا ٹیسٹ میٹ جو ہے وہ راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا تو یہاں پہ آہ میٹ را ہو گیا پاکستان کے بیٹرز نے جو ہے بڑی اچھی شاندار پرفارمنس دکھائی پہلے اننگز میں دوسی اننگز میں اور آہ وہ میٹ را ہو گیا آہ اس کے اوپر جو کرکٹ ایکسپرٹس تھے انہوں نے بڑی تنقید کی کہ یہ پہلی جو اتنے عرصے بعد جو ہونے جا رہا تھا میچ جو اس کو آپ نے ڈیڈ پچھ بنا دیا اس میں کوئی سونگ نہیں ہے بولرز کے لیے تو یہ سازگار ہے ہی نہیں آپ کے پاس بولنگ اٹیک بہت سٹرونگ ہے آپ کی بیٹنگ سٹرونگ ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ پچھ میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے تھے آپ کو ہوم گراؤنڈ کا ایج ہونا چاہیے تھا تو آپ اس میچ کو جیتنے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہیے تھا نہ کہ آپ یہ میچ ڈرا کی طرف لے کے جاتے ہیں اس ڈیڈ پچھ کی وجہ سے یہ میچ ڈرا کی طرف کیا ہے اور یہ میچ پاکستان جو ہے وہ ڈرا ہوئے تو اس کے اوپر رمیز راجہ صاحب نے بھی ایکسپینیشن دی انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھز تیار کروانے کے لیے ایکسپرٹس بلائے ہوئے ہم نے مٹی مغوالی ہے ہم نے پچھیں تیار کرتے ہیں ہم نے پی ایس ال کے میچز کروائے ہیں ہمارے ایک لگتار جو میچز ہو رہے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ پچھز چینج کرنا پچھز بنانا آسان کام نہیں ہے اس کے اوپر جب یہ سیزن آف ہوگا کرکٹ کا مارچ اپریل میں جا کے اپریل میں تو ہم تب جو پچھز ہیں وہ رینوویٹ کریں گے تو تب ہم ان کو اوپر کام کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت تریخی دورہ ہونے جا رہے ہیں اسٹریلیا کا تو اس میں پاکستان کو ایج جو نا چکے ہوم گراؤنڈ کا اور وہ اس میچ کو جیتے لیکن جب اگر ہم بات کریں تو یہ پہلے میچ کے بعد کی بات کر رہا ہوں جب دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ نیشنل سیڈیم کراچی میں کھیلا گیا تو پہلے اننگز میں بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی گئی اسٹریلیا کرکٹ ٹیم کی جانب سے انہوں نے فائی ہنڈیڈ پلس سکور کیا جب پاکستان کی باری یہی کھیلنے کی تو پاکستان کے بیٹرز جو ہے وہ ایک سو اٹھالیس رنز پر پوری کی پوری ٹیم دھیر ہوئی جب ایک سو اٹھالیس رنز پر پوری کی پوری ٹیم دھیر ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ پھر اسٹریلیا کرکٹ ٹیم جو ہے وہ میدان میں آئی انہوں نے پھر بیٹنگ کی فالاؤن کا شکار ہوئی پاکستان کی ٹیم اور پھر اس کے بعد اب دوسری انگز جو ہے پانچ سو چھے رنز کا جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے اسٹریلیا کی جانب سے پاکستان کو آج چوتھا دن جو ہے وہ ہو رہا ہے جب میں ویڈیو پر نہ آ رہا ہوں تو اور پاکستان کے دو کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتیار ہو گئی ہے اس محج کو جیتنے کی بجائے پاکستان اس وقت میٹڈرا کرنے کی طرف دیفنسیو موڈ میں آیا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے اس میچ میں اور کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے یہ کہنا اس وقت بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جو پچیز ہیں وہ بہت ڈیڈ ہو چکی ہیں ڈیڈ پچیز ہیں جہاں پہ بولرز کو آٹیکنگ کے لیے کچھ پچ سے مدد نہیں مل رہی نہ سوینگ ہو رہی ہے نہ اوٹ سوینگ نائن سوینگ کسی طرح سے یہ کوئی مدد نہیں مل رہی ہے پیس کم ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرکٹ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے تنقید بھی کی گئی اور رمیز راجہ صاحب نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ جلدی اس بات کے اوپر کمپیر کریں گے اور اس بات کے اوپر وہ ایکشن لیں گے ہوپسو میری جو ناکست رہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی ہوپسو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کارنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اکاہ کیجئے گا تاکہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں بہتر طریقے سے آپ تک معلومات پہنچا سکتے ہیں موسیقی